ہمیرپور جنپت کے راٹ کسوے کے ایک اسکول میں معمولی بات پر ستھک نے چھات کی جم کر پیٹائی کر دی چھات کی پیٹائی سے پرجنوں میں خاصا آکھ روز دیکھا جا رہا ہے چھات دوارہ کوتوالی میں تحریر نہیں دی گئی تھی قصبے کے محال مغل پورا نباسی اب بھیان فوت دھرمندہ گوال نے بتایا کہ وہ نگر کے ایک اسکول میں ککچھا گیارہ کا چھات ہے بودھوار کو صبح ساری رکھ میں جانے سے انکار کرنے پر سکھ چھک آکروزت ہو اٹھا آروبھے کی سکھ شک نے وہاں پر پڑے لکڑی کے پٹیے سے چھات کی جم کر پیٹائی کر دی سکھ شک کی پیٹائی سے چھات کے سریر پر گمبیر نسان بن گئے چھات نے بتایا کہ ایلرگی کے چلتے ہوئے ساری رکھ میں بھاگ نہیں لے پا رہا تھا جس کے لیے اس نے انمتی بھی لے لی تھی اس نے سکھ چھک کو اوکت بات بتائی بھی لیکن سکھ چھک نے بینہ کچھ سنے اس کی پٹائی کر دی کیا نام ہے آپ کا کس بدھیلے میں پڑھتے ہیں کیا ہو رہا ہے پورا معاملہ ہم ساری رکھ ہو رہا تھا تو ہمارا اس میں لکھتا تھا کہ بھئیہ کو بھا جانے کی تھی اس کی پرابلم ہے اور پڑھانچار کسانے کچھ چارجی کسانے کچھ چارجی کسانے کچھ چارجی سے ہم نے کا پوچھ لی تھی اس کے بعد آپ نے کیا بولا کیا آپ نے تیچروں کو منع نہیں کیا ماننے سے آپ نے اس کی ثقایت کوتوالی میں کی ہے اب آپ کیا کاربائی چاہ رہے ہیں ہمیر پورتی یو پی ٹنڈی پھونیوچ کے لیے جیس انگر ترپاٹھی کی ریپورٹ موسیقی 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 موسیقی